اللہ میں اقبال نے شاہین اور چھوٹی کا مقالمہ لیاتے کیا ہے تو چھوٹی یہ کہہ رہی ہے میں پائمال خوار پریشاں و درد مند میں پائمال خوار پریشاں و درد مند چھوٹی پائے پیل میں کچھیں کہتا ہے تیرا بقام کیوں میں ستاروں سے بھی بلند شاہین جواب دیتا ہے تو حزق اپنا ڈھونٹی ہے خاک راہ میں تو رزق اپنا ڈھونٹی ہے خاک راہ میں مینو سپہر کو نہیں لاتا نگاہ میں یہ راہ پر کے عظیم لوگوں تمہاری عظمت تمہاری تاریخوں ہیں تم آسمانوں کو نگاہوں میں نہیں لاتے تھے آج اپنے رزق کے لیے خاک کنوں میں مر پھر ہو بلندی کی طرف دے ہو کوئی قوم مال اور دولت سے غریب نہیں ہوتی فکر سے غریب ہوتی ہے سوچ سے غریب ہوتی ہے کردار سے غریب ہوتی ہے تمہارے کردار تمہارے آبا و عزیزات کے کردار تمہاری تاریخ بہت عظیم ہے صرف پرنٹ کر دو دے ہو پھر کنی بلندی پر بہت جاؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ والعزیز اللہ رب العزیز نے چاہا بطن کی زمین مجھے ایڑیا لگا دیتا مجھے یپی ہے کہ پانی یہی سے نکلے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ رامپور کی سردمین سے ایسے چشمیں جاری ہوں گے جو دیش کے پیاسوں کی پیاس بجھا دیں انشاءاللہ اور ہمارا مطمئے نظر کوئی شیٹ کوئی عودہ نہیں ہے ہمارا مطمئے نظر اللہ کی رضا اس کے رسول کی محبت ہے علیہ السلام اس لئے ہماری نگاہوں میں یہ سب چیزیں چھوٹی رہ جاتی ہیں جب ہم اپنے لوگوں میں عبادت کی نیت سے ان کی خدمت کریں گے کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے اور عبادت ہے اس کو اللہ رب العزیز آپ ادراب کی جو توقعات ہیں جو امید امس ناجی سے محوزتہ ہے تو اللہ ان کو پھلی فرمائے ایک امام کو پھلنا بہت آسان ہوتا ہے میرے اول جزیرہ میں آیت سترہ آرمی ملکوں میں ہم نے کہا امامی کو ہونا چاہیے کیونکہ امام کو پانچ بار پبلک میں جانا ہوتا ہے وہ اپنی آنکھیں بند نہیں کرتا کسی کو بیمار اور پریشان دیکھ کر اور اسے رب کے حضور سجدہ ریزی کرنی ہے کہ میں اصاب کر رہا ہوں یا میں نہیں کر رہا ہوں اس لئے کس جواب دیری کے احساس کے ساتھ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اہل رابود ایک تاریخ حرکم کی ہے وہ تاریخ کیا ہے ایماد بلغیب نہ دیکھا نہ جانا نہ سنا اور صرف اس لئے کوئی بجی سے آیا ہے محبت رب میں مالک کی محبت میں انسانیوں کے دلاش میں انصاف کی دلاش میں اپنی ہے میں نے تو مشکر کرتے ہوئے ماں اور بہنوں نے پریشانیہ چہتے ہوئے بزرگوں نے اور بچوں نے بیماروں نے پریشیوں پہ آکر اور جمعے کے لئے وہ دیئے ہیں اللہ اس کا ایسا بدلہ دی میرے مولا کہ تاریخ بن جائے اور رامپور سے ایک نئے تاریخ کا آگاہ دو میں ڈاکٹر صاحب کا ڈاکٹر پرویر میاں صاحب کا اگر شبیہ ادا نہ کروں تو یہ جو ہے وہ کلاس پاسی ہوگی یہ رامپور جتنے رامپور حد عزیز ہیں اس سے کہیں جیدہ داروں خلافہ جیسا کہنا جیدہ داروں سے دلت جو ہے دہلی اس میں یہ محبوب العلماء محبوب العماء اور تمام لوگوں کے جو ہے وہ جس مجلس میں یہ پہنچ جاتے ہیں وہاں مسکرانے پہ کھن جاتے تھے دلی میں اللہ اللہ اور رچانے کرام نے بڑی خدمت کا انکور ہر فیڈ بیول کے یہ ان کا دائرہ اتنا بڑھ گیا آپ تو ادھر کہ کہیں کوئی واقع پیش آ جائے کوئی سیاسی نئرنوہ پوچھے لبوچھے ڈاکٹر جاہوہ سب سے پہلے پوچھے الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ بہت جزا کہہ دے تو آپ کے تمام آئیمہ اور حباب جتنے بھی ہیں عزیزہ حقاری جتنے سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جزا کرنا تو آپ سب لوگ مل کر کے ساتھ ہیں ابھی ہم لوگ انشاءاللہ ایک جنزہ بھائی نے کہتے ہیں شکریہ کا جنزہ بھی کریں گے اس میں کچھ ہم سب لوگ یہ چاہتے ہیں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ سانسل اکیلے ہوتے ہیں اور وہی گٹوٹ سٹوٹ کرتے رہتے ہیں اور کام ہوتے رہتے ہیں لیکن اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان آئے وہ اپنی رائے دیں تجویز دیں اور جگہ جگہ محلے محلے کچھ کمیٹیا بنیں بہت سے جو مسائل کچھے ری میں جاتے ہیں وہ آپ سی کمیشلی کے ذریعے دشاورت کے ذریعے ہیں کیونکہ ایسا ہوا پڑا ہے پورے شہر میں جیسے کہ ایسی لوٹ کسو ٹھشوٹ ستانی ہے جیسے کہ یہ کچھ اور حصہ ہے جہاں سے چھوٹ نوٹ کر کھیچ کر لے جاؤ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایسا آپ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا